بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا کہ سال کے جو مہارہ مہینے ہوتے ہیں ان میں ہر مہینے کے حساب سے جو معصومین نے ہمیں کچھ پرہیز بتایا ہے اور کچھ چیزیں ہیں جن پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے کس طرح سے رہنا ہے پورے پورے الگ الگ مہینے کے حساب سے معصومین نے یہ بتایا ہے اسی سلسلے میں آج چونکہ یہ انگریزی حساب سے ہم لے کے چل رہے ہیں جنوری فروری ایسے جو روایات میں ہیں وہ دوسرے اسماں ہیں دوسرے مہینے کی طرف ہے لیکن اس کے حساب سے جو مہینہ مرتبیت ہوتا ہے اس حساب سے ہم لے کے چل رہے ہیں یہ دوسرا مہینہ ہے جسے انگریزی حساب سے فروری کہتے ہیں اور اس مہینے کے بارے میں مام فرماتے ہیں کہ یہ چونکہ بیتر جانتے ہیں آپ کے خوشگوار موسم ہوتا ہے اور پھول بھی جو ہیں وہ اپنی خوشبو اور رنگت بھی کھیر رہے ہوتے ہیں امام کہتے ہیں کہ اس مہینے میں خون کی فروانی ہوتی یعنی خون زیادہ پیدا ہوتا ہے اور اس مہینے میں بلغم بھی پیدا ہوتا ہے اب اس سلسلے میں یہ دیکھیں کہ امام کس چیز کا حکم دیتے ہیں اور کس چیز سے منع کرتے ہیں امام نے کہا کہ یہ جو مہینہ ہے اس مہینے میں انسان کو یہ چاہیے پہلے وہ چیزیں جس سے پرہیز ہے کہا پرہیز کی صورت یہ ہے کہ پہلی چیز تو چونکہ یہ مہینہ جو ہے خوشگوار مہینہ ہے تو انسان کو چاہیے کہ اس مہینے میں تھنڈی اشیاء سے پرہیز کرے تھنڈی چیزوں سے مطلب یہ نہیں ہے کہ مثلا آئس سے کوئی چیز نکال کے آپ اس سے نہیں وہ یہ بھی اور دوسری چیز وہ کہ وہ کی جن کی تاثیر تھنڈی ہوتی ہے وہ اشیاء ان سے پرہیز کرے اور دوسری چیز وہ کہ جس سے پرہیز کہا ہے وہ ہے میٹھی چیزیں اس مہینے میں میٹھی چیزوں سے بھی انسان کو چاہیے کہ وہ پرہیز کرے یہ دو چیزیں وہ ہیں جن سے پرہیز کا حکم دیا ہے اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ وہ چیزیں جو مفید ہیں اور جن کو بجا لانا چاہیے ان چیزوں میں اگر ہم دیکھیں تو پہلی چیز یہ کہ لطیف غزہ جو غزہ لطیف ہو اس کا استعمال اس مہینے میں مفید ہے دوسری چیز کے گوشت کے حوالے سے امام کہتے ہیں کہ اس مہینے میں بکری کا گوشت یہ بہت زیادہ مفید ہوتا ہے اچھا بکری کے گوشت کے بعد آئیے اس میں کہتے ہیں کہ اس مہینے میں لحسن کا استعمال یہ بہت زیادہ مفید ہے اور عموماً لحسن جو ہے انسان کے لئے مفید ہے لیکن اس مہینے میں خاص کر کے امام نے کہا ہے کہ لحسن کا استعمال بہت بہتر ہے اس کے بعد ہم میواجات استعمال کرتے ہیں میواجات میں کونسا تو کہتے ہیں کہ جو سوکھے میوے ہیں تر میوے نہیں جو سوکھے میوے ہیں وہ اس مہینے میں انسان کے لیے بہت بہتر ہوتے ہیں کارامہ دن اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ انسان کو یہ چاہیے کہ گرم چیزوں کا استعمال کرے جو گرم اشیاء ہیں ان کی تاثیر گرم ہے اس مہینے میں خصوصا ان کا استعمال کریں پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو استعمال کرنا ہمارے لئے مفید ہے پھر کہتے ہیں کہ اس مہینے میں جو لوگ شادی شدہ ہیں وہ تقرب زوجیت اور اس میں جو ہے وہ کسرت زیادہ کریں بہتر ہے کسرت کرنا ورزش کرنا اور پیدل چلنا اس میں اگر انسان زیادہ کسرت کرتا ہے اس کو زیادہ کرتا ہے تو امام فرماتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو انسان کے لئے بہت بہتر ہیں خصوصا اس مہینے میں تو یہ وہ چھوٹی سی چیز ہے جو انسان اپنے لئے بھی پسند کرے دوسروں کے لئے بھی پسند کرے کیونکہ اگر صحت ہے تو سب کچھ ہے امام نے یہی چیزیں بتائی ہیں کہ اس چیزیں پر عمل کرے تو انسان کی صحت بہتر رہے گی وآخر دعوان ان الحمدللہ رب العالمین